مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ ہو وجہ والکریم سے چشمہِ ولایت اور کانِ کرامت ہیں جنگِ سفین کے وقت آپ کے ساتھیوں کو سخت پیاس لگی تو مولا علی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پانی تو دستیاب نہیں ہے اور سخت پیاس لگی ہے مولا علی اپنی ساتھیوں کے ہمراہ پانی کی تلاش میں نکلے ایک گرجہ گھر کے قریب پہنچے راہب سے معلوم کیا کہ یہاں پانی دستیاب ہوگا راہب نے بتایا یہاں سے چھ مل کے فاصلے پر پانی موجود ہے مولا علی نے اپنی سواری کو اس طرف موڑا اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا زمین یہاں سے کھودو پانی یہاں موجود ہے تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانا آسان کام نہ تھا مولا علی نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو پانی کا چشمہ مل جائے گا کسی طرح اس پتھر کو ہٹاؤ آپ کے ساتھیوں نے پوری طاقت لگا دی مگر پتھر ہلا تک نہ سکے مولا علی نے اپنی آس دین چڑھا کر انگلیاں اس پتھر پر رکھ کر زور لگایا تو وہ پتھر اپنے جگہ سے ہٹ گیا اور اس کے نیچے تھنڈا اور میٹھا شفاف پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا جس کا پانی اتنا تھنڈا اور میٹھا تھا کہ آپ کے ساتھیوں نے پورے سفر میں ایسا اچھا پانی پیا ہی نہیں تھا جب سب نے پانی پی لیا اور اپنے برتنوں میں بھر لیا پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر پانی کے چشمے کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو جب گرجہ گھر کے راہب نے یہ دیکھا تو آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر نہائیت عدب سے پوچھا کیا آپ پیغمبر ہیں مولا علی نے فرمایا نہیں پھر پوچھا کیا آپ فرشتہ مقرب ہیں مولا علی نے فرمایا نہیں تو اس نے پوچھا پھر آپ کون ہیں مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور داماد ہوں راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کلمہ طیب پڑھا اور مسلمان ہو گیا مولا علی نے راہب سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم مدت سے اپنے دین پر قائم رہے میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو راہب نے جواب دیا اے حضرت یہ گرجہ اسی کے ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا دے اور پانی کا چشمہ ظاہر کر دے اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس بھاری چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا اور یا پیغمبر کا داماد جب میں نے دیکھا کہ آپ نے بھاری وزندار پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی راہب کی گفتگو سن کر مولا علی اتنا روئے کہ آپ کی داڑی مبارک بھی گئی پھر آپ نے فرمایا سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے اللہ اکبر ایمان والوں کے لیے یہ واقعات کافی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید قرآن میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں ان کا ذکر کرنا نہیں چاہیے ہمیں ان کا ذکر اس وجہ سے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ذکرِ علی وہ ہے جو رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے نہ صرف قرآن میں بلکہ اس سے پہلی والی کتب میں بھی اور اس انداز میں فرما رہا ہے کہ بے ایمان آپ کا واقعہ پڑھ کر ایمان لے آتے ہیں آپ کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں یہ شان ہے مولا علی کے ذکر کی یہ شان ہے مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی کچھ لوگ بحث کرتے ہیں نا مولا علی کے پاس اتنا علم ہے یا اتنا علم ہے یا کتنا علم ہے اس ساکیہ سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ پانی کس جگہ موجود ہے یہ میرے مولا نے بتایا ہے صحابہ کو کہ پانی کہاں سے کھودنا ہے اور کتنی دوری پر جا کر پانی ملے گا یہ مولا علی نے بتایا جاننے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں باقی جو منکر ہیں وہ تو رب کی ذات کو بھی نہیں مانتے مگر ہمارے لیے یہ کافی ہے جس کو ہم نے مولا مانا ہے وہ با خدا مولا ہیں اور ان کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا